بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام میرے دیکھنے والے بہن بھئی جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے خیر و حفظ سے ہوں گے تو جی آج کا بلوکہ کرتے ہیں آگاز اور آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں امی اپنے امی ابو کے گھر اور اپنے تھوڑی ٹیٹو گھر بنا رہے ہیں دانل ابھی کافی زیادہ سورج نکل چکا ہے اور یہ ہنگوروں کی بیل ہے امیلوں کے گھر میں کافی زیادہ نیچے تک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیل ہے اور تو جی یہ دیکھیں یہ ساری بیل ہے ماشاءاللہ سے یہ فرانٹ ہے تو جی ابھی چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں چھت کا ویو میں نے آپ لوگوں کو دکھر کافی دنوں بعد میں نے سوچا چلیں جی ویلوک بھی سینڈ کر دیتے ہیں ابھی میں کپڑے ہی لگائے ہوئے تو مشین لگائی ہوئی تھی ابھی دو رہی تھی تو امیلوں کے گھر آئی میں ہوں اور یہاں بھی یہ کپڑے ابھی کچھ میں نے دوئے ہیں اور یہ میرے پاس کھڑی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ فاتمہ ہے میری چھوٹی جو بین ہے اس کی بیٹی ہے میری بھانجی ہے یہ کو دکھا دیتی ہوں یہ امیلوں کے گھر کی جو سیکنڈ فلو ہے میں وہاں پہ رہوں اور یہ میں اس کے یہ اس بیک پر میں ہوں کچن کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی یہ میں جا رہی ہوں کچن کے بیک سائیڈ میں تو یہاں بھی یہ دیکھیں بیک سائیڈ میں جو امیلوں کے پیچھے ہے پیچھے پودو گھرہ لگے میں اور نیچے ہے یہ ہے پرسٹ پورشن جن سے ہے میں سیکنڈ پورشن کے اپر میں ہوں کھڑی ہیں تو ابھی جی یہ کچن ہے اور کچن کے دروازہ لگا ہوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں کپڑے دونے والی جگہ پہ ابھی جی چلتے ہیں یہ انگوروں کی بیل ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت انگوروں کی بیل ہے اور یہ کپڑے بکھرے ہمیں یا اسی طرح سے تو جی ابھی جی چلتے ہیں یہ بچوں کی طرف بچے جو ان سے بیٹھے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ رامین فاطمہ ہے تو چلتے ہیں ابھی ہم بھابی کے روم میں ابھی میں جا رہی ہوں بھابی کے روم میں تو جی یہاں پہ میں آ چکی ہوں بھابی کے روم میں تو یہ ماشرہ یہ دیکھیں یہ ہے میری چھوٹی بھابی کا روم ابھی میں لائٹ آن کرتی ہوں جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہوں میں اور یہاں پہ یہ میں بھابی کے روم میں یہ بھابی کے بیٹے کی گاڑی ہے یہ ادھے رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے ان کے کپڑوں کی ٹوکری ہے یہ ہے چیئر ہے اور یہ ہے ان کے بیٹ روم ہے یہ بہت ہی پیارا خوبصورتا ہے یہ ہے ان کی چھوٹا بیٹا ہے میرا جنسا بتیچہ ہے ماشاء اللہ سے اس کی جنسی برڈے آئی تھی اس برڈے پہ اس کی ممہ نے کافی ساری اس کی پکس لی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ہم چلتے ہیں یہ چھوٹی بھابی کا روم تھا اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں آپ سیکنڈ بھڑی بھابی کا روم کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری بھڑی بھابی کا روم اور ماشاء اللہ سے یہ بھی بہت ہی پیارا ہے یہ اس طرح سے یہ تیبل ہے یہ ہے ہماری بھڑی بھابی کا روم تو چلتے ہیں ابھی بیک سارڈ کی طرف آج چکی ہوں میں بیک سارڈ پہ بھابی کے روم کے پیچھے بیک سارڈ میں یہاں پہ لگ جاتا ہے ہمارے بھاگ تو یہ ہے یہاں پہ مرود ہیں اور بھی بہت ساری بھیلے یہاں بگرہ ہیں ادھر ہیں اسے پہلے ہوLE دے میں bouncing ہمارا ہوں ہاں دیکھیں کتنا پہلے خوبصورہ موسم ہے ماشاء اللہ بہت ہی پہلے خوبصورہ موسم ہے ایسا میں ایسا کیا ہوا اچھا موت ہی بیا ہے بچوں کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو یہ ہے دانل بھائی دہ دیکھو دانل بھائی دانل بھائی بھی بہت زیادہ انچوائے کرتے ہیں سبح سبح ہوتے ہیں آپ پارک میں چلے جاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آج میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے تو میں ضرور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی چلیں جی آج ہے تو جی یہ بھڑی بابی کے ہمارا میرر ہے یہ دیکھیں جی چلو چلتے ہیں ابھی نیچے ابھی نیچے چلتے ہیں چلو آج باہر تو جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رامین فاطمہ اچھا دی اچھا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چھوٹا چھوٹا بیبی اس کی ہے آپ نے ہراں پیشانی ہونا ہے یہاں پہ رہے ہیں ہی رہے ہیں اس کو صود پارک ہوگی اچھا اور اس کی ہے اس چلو اچھا نیچے چلو پیشانی کو دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سوفی ، یہ دیوان ہے یہ سوفی پڑے ہوئی ہے روم ہے ابھی اور امی کا اور یہاں پہ ہے اور یہ میری ادھر سسٹرہ کام ہوگا رکھا رہی ہے اور میری سسٹرہ نے ادھر رکھا ہوا ہے دودھ ہوگا رکھنے کے لیے اور ساتھ میں ابوبہ دریہ ہے اور ہمارے لیے آرد بنانے لگے ہیں یہ آلو کے کباب بھی دونوں سسٹرہ مل کے ابھی یہ ہے کیچن یہ ہے کیچن اور اس میں چیزیں ہیں بے شمار تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے نیچے میں دکھاتی ہوں یہ ابوبو کی گاڑی در کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہے ہمارا گیٹ ہے اور یہاں پہ یہ پودے بکارہ رگے ہوئے ہیں یہ باہر گراج میں آ چکی ہوں ابھی میں تو جی تو امیروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کری ہوں کافی زیادہ سسٹرہ آئی ہیں مجھے ملنے کے لیے ہمیں امیروں کو سب کو ملنے رہا جو ویلوگ بنانے کا تھا یہ سب کچھ ہی ہے اس لیے میں نے چھوڑا اپنے امیروں کو ٹائم دینے کے لیے اپنی سسٹر کو ٹائم دینے کے لیے تو اس وجہ سے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں پھر انشاءاللہ یہ ویلوگ میرا اس کے بعد میرا کونسا ویلوگ کب بنے گا ابھی کچھ نہیں پتا ہے لیکن سنڈے تک کوشش ہے میری کے سنڈے تک میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں اور پھر ڈیلی روٹین میں جو میں اپنے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ سے پھر میں ویس سے ہی شیئر کروں گی ابھی بار یہ ہے کہ ابھی میں آئی ہوں اپنی امیروں کے گھر اور سسٹر کو ملنے کے لیے اسی وجہ سے میں نے آج تھوڑا سا میں نے سوچا چلیں میں مشین لگائی ہوئی تھی ابھی بچے بھی زیادہ اوپر شور وگرہ نہیں کر رہے تو جو میں نے سوچا چلیں جی ویلوگ جنسا ہے ہم آج بنا لیتے ہیں اور اپنے بیورز کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور کافی زیادہ مجھے کمنٹس وگرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے نیو سبسکرائبر بھی آئے ہیں جو میرے نیو ہیں ان کے لیے میں نے ویلکم بھی نہیں کیا اور سب کو میرا بہت 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 کم ہے جو نیو آئے ہیں جن کو اچھا لگ رہا ہے جو اچھے چھے کمنٹ کر رہے ہیں میری سپورٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آواز رکھے اور خیر آفیس سے رکھے اور سب کو ہنستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے پیاروں کو وقت دینے کے لیے ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو کے اپنے پیاروں کو وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں باتیں کریں یہ ہی اچھے جن سے دین ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتے ہیں ہم بہت سارے جن سے اچھے چھے دین ہوتے ہیں اچھا اچھا ٹائم ہوتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ جن سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ امی ابو کے ساتھ اسپرینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں بہت سادہ بیزی ہوتے ہیں سارے کام جن سے ہیں ایک طرف اپنے چھوڑ کے اپنے کبھی کبھی ہمیں اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے اپنے پیاروں کو بھی ٹام دینا چاہیے جو ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو یہ سب کو تو اسی وجہ سے جی آہ یہ میں نے ویلوگ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے کہ یہ میں نے جو ویلوگ میں نے بنانا چھوڑے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے امی ابو کے لیے ٹائم ان کے ساتھ سپنڈ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ شیئر نہیں کیا تو آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں نے یہ اچھا کیا ہے یا گلت کیا ہے آپ لوگوں کو ٹائم دینا تھا یا مجھے امی ابو کو دینا تھا جن کے لیے میں اپنے گھر سے اتنی مشکل سے بچوں کو چھوٹی ہیں کروا دے میں آئی ہوں تو اسی لیے تو جی ملتے ہیں پھر ایک نئے ویلوگ ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تو دعا میں بہت بہت یاد رکھے گا تو اوکے جی اللہ حافظ